اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے پاکستان کے امطلق جو خواب دیکھا تھا وہ ایک وکیل ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا اور اس پاکستان کو مارد وجود میں لانے کے لیے جدوجہد ایک عظیم اقیل قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کی اور ان کی ایک بڑی لمبی جدوجہد کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی ایک موجزہ ایک تحفے کے طور پر یہ وطن ہمیں ملا اس وطن کے ملنے میں لاکھوں کربانیوں کی ایک لازوال داستان رقم ہے جب یہ ملک بنا تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور اس ہجرت میں لاکھوں لوگ مارے گئے لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں تاریخ انسانی کی اب تک جو تاریخ لکھی گئی اس میں یہ سب سے بڑی ہجرت تھی اتنی بڑے انسانوں کی ہجرت کبھی نہیں ہوئی جب پاکستان بنا تو جو ہجرت ہوئی تھی پاکستان کے لئے تھے لوگ انڈیا کے لئے تھے اور انڈیا کے لئے تھے ادھر آئے تھے اور اس دوران جو قتل عام مسلمانوں کا ہوا وہ انگنت ہے صرف تیس لاکھ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں تھیں تو موضوع سے ذرا ہٹ گیا آج کا میرا یہ موضوع ہے کہ اس قائد عظم محمد علی جناع اور علام اقبال کے جانشین وقلہ حضرات جو اس ملک میں رول آف لا کے ذمہ دار ہیں علم بردار ہیں اور عدالتوں میں مظلوموں کی آواز ہیں اور غریبوں کو انصاف دلاتے ہیں ان وکیلوں کا ایک ایسا واقعہ سامنے آیا کہ جس سے سر شرم سے جھک جاتا ہے مارڈل ٹاؤن کو لاہور میں ایک واقعہ ہوا جس میں سٹنگ جاج عثمان جوید صاحب کی کوٹ میں ایک وکیل صاحب اجاز بطالوی صاحب ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت ڈنڈو سوٹوں سے مسلح ہو کر حملہ آور ہوئے اور سٹنگ جاج کو اس کے کوٹ روم میں تشدد کا نشانہ بنایا اور اتنی گلیز گالیاں دیں کہ جو ناقابل بیان ہیں جن کو نہ تو ضبط تحریر میں لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی میری زبان زیب دیتی ہے کہ ان گالیوں کو ادھر ذکر کروں تو میری دبل کے یہ ہدایت ہے کہ یہ ویڈیو بچے اور عورتیں نہ دیکھیں اور آپ بھی ناظرین بچوں اور عورتوں کی غیر مجودگی میں یہ ویڈیو دیکھیں اس میں اتنی نازیبہ گالیوں کا استعمال کیا ہے اور ایک سٹنگ جاج پر کوٹ روم میں تشدد یہ ناظرین آپ کمنٹ پوکس میں بتائیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں پہلے بھی ایک ہسپتال پہ وکلا حضرات نے حملہ کیا لاہور میں ہی اور اب لاہور میں ہی ایک اور واقعہ ہوا مارڈل ٹاؤن کے چہری میں عثمان جوید صاحب سٹنگ جاج ہیں ان کو ان کے کوٹ روم میں مارا گیا بہمیانہ تشدد کیا گیا ان کے اوپر اور انتہائی غلیز گالیاں دی گئیں تو اس چیز کا وکلا حضرات کو خود بھی صد باب کرنا چاہئے آپ ملک کا سب سے پڑا لکھا طبقہ ہیں آپ مظلوموں کی آواز ہیں آپ غریبوں کے لئے انصاف کی عمید ہیں جب اداروں سے کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ چاروں طرف سے مایوس ہو کر آپ لوگوں کے پاس آتا ہے آپ اس کی عمید ہیں ایسے وکلا حضرات کو بار کا حصہ نہیں ہونا چاہئے میری ریکویسٹ ہے وکلا حضرات سے بار کے جو صدور ہیں سیکٹری ہیں اور بارز کو چلانے والے جو لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے حضرات جو وکلا کے نام پر ایک دبا ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے جو وکلا برادری کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں نہ کہ ان کو سپورٹ کیا جائے بارز کی سپورٹ کی وجہ سے ہی یہ لوگ ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں بعد کو چاہیے کہ ان لوگوں کا احتساب کریں انتہائی دکھی دل کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا آپ لوگ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اور ریاست مدینہ کو بھی اس پر کچھ ایکشن لینا چاہیے ریاست مدینہ کی دعوے دار جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کا صد باب کرے اور ایسے لوگوں سے اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے جو وکرہ برادری اور عدالتوں میں انصاف کے نظام کی توہین کا باعث بن رہے ہیں ایک اظہار کریں کہ آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اب آپ پوری ویڈیو میں لحظہ فرمائیں پوری ویڈیو میں لحظہ فرمائیں ملوک راڈی مولے چھوڑ دے گا میں آگا پتا دے گا تو ساڑا ہے میں گندہ بندہ دو کی ہے جبان تیرے نہیں گی چون کی سنوکی دسنا چلو چپا دا گا چلو چپا دا گا تون کی پہن دیب خودی آمدہ سو بیسنی آنے سو بیسنی آنے سو بیسنی آنے میری سنوکہ راڈی سو بیسنی آنے بیسنی آنے بہت بھراب بہت بلد کر رہی محبت بڑے ہیں مہر دعی بہت بو ملچ پہلاں اچھا بھائی کاجی ندیم نو بلاب ہاں میں لپڑے ہے ایتر بھائی ہے ایتر براہ کاجی ندیم نو تیرہی پہنو ایتر شامان جوید تیرہاں مالک لن کو چھتانی پہی جاچے جاچے جوید soldier سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے آپ پیچھو جائے ہاں بھائی ٹھیک ہے اجاز شراز نے تنہوں ماریا سی تو اسپیل نہیں سائیں گیا آج اسپیل جائیں گا اور یاد کریں گا تیری گاڑ تیرے ٹنڈے وجہ نے تم تس ہی اپنے انیویسٹرانوں تیری پہندے پھوتے چیلوں لے گستی مادیاں بچے تکڑی بلانوں اچپالے تیری پہندہ پھوتا گستی دا پھوتر میرا نسانس پینٹ ہو جائے تیری مہنو یہاں نہیں چھڑھیں گا پہنچو دا نگل با جاہاں سے کنڈیلا دن دروں ایدروں نے نکلے ایدروں نے نکلے جاہاں ایدروں نے نکلے جاہاں ایدروں نے نکلے باہر آتروں تیری مہنو یہاں ہورین ہے موسیقی 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 سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے بری بات ہے سمجھ آئی ہے آپ بہت غلط کر رہے ہیں پاپی چھو جائے تھے ہاں بھائی ٹھیک ہے اجاز شرازی نے آج جائیں گا اور یاد کریں گا تیری گاڑ تیری ٹھنڈے وجہ نے اپنے انویسٹرانو تیری پہندے پھوتے جو لے گستی مادیا بچے تکڑی بلانو اچپالے تیری پہندہ میرے آپ بھائندہ ہو بھائندہ جو ل Downtown الیوں در مجھے تھے